مسجد وڑجا مندر وڑجا وڑجا جتھے دل کہندہ حک فوجی دے گھرنا وڑی بڑائی کٹاپا پہندہ السلام علیکم دوستو میرا شیر پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں جو بہاول نگر میں پنجاب پولیس اور فوج کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا ہے تو یہ اس واقعہ کی قسط نمبر ون ہے میں اس کی کم سے کم تین قسطیں بنانا چاہتا ہوں تین سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن کم سے کم تین یہ قسط نمبر ون ہے جس میں صرف اور صرف ہم واقعہ کی ڈیٹیلنگ پر بات کرنے لگے ہیں کہ اصل میں واقعہ کی تفصیل کیا ہے یا آسان لفظوں میں کہیں تو یہ کہانی کیا ہے پہلے آپ کو وہ کہانی سنانے لگا ہوں تو کہانی شروع کرتے ہیں جناب کہانی یوں ہے کہ پولیس نے ایک بندہ پکڑا جس سے انہوں نے ایک پسٹول برامد کیا ایک پسٹل اور وہ پسٹل تھا بغیر لائسنس کے پولیس نے اس بندے سے چالیس ہزار روپیہ لیا اور اسے اس شرط پہ چھوڑ دیا کہ آپ ہمیں اس بندے کا نام بتا دیں جس سے آپ نے یہ پسٹول خریدا ہے تو اس بندے نے آگے کہ عمران نامی بندے کا نام بتایا کہ عمران بندے کا نام ہے میں نے اس شخص سے یہ پسٹول لیا ہے پولیس نے جا کے اس عمران نامی بندے کو اٹھا لیا اب یہ دوسرا بندہ ہے جسے پولیس اٹھا رہی ہے پسٹول کے معاملے میں اس کو بھی پولیس نے اسی شرط پہ چالیس ہزار روپیہ سیم اماؤنٹ لے کے چھوڑ دیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ پسٹول کہاں سے لیا ہے تو اس نے کہا کہ جناب ایک رفاقت نام کا بندہ ہے میں نے یہ پسٹول اس بندے سے خرید ہے اب پولیس پہنچ گئی تیسرے بندے کے پاس جب تیسرے بندے کے پاس پہنچی تو یہ رفاقت نامی بندہ گھر پہ مجود نہیں تھا بلکہ اس کا بھائی جس کا نام انور ہے وہ گھر پہ مجود تھا اور یہ انور ہی وہ بندہ ہے جس کی فیملی کا تعلق فوئی سے ہے یعنی انور کا کچھ لوگ بتاتے ہیں بھائی ہے اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد خلیل یہ خلیل صاحب جو ہیں یہ فوج میں ایس ایس جی کمانڈو ہیں ایس ایس جی کمانڈو ایک سپائی ہوتا ہے لیکن یہ خاص قسم کے ٹرینڈ سپائی ہوتے ہیں تو یہ اس کا یا بیٹا ہے یا چھوٹا بھائی ہے کیونکہ دو طرح کی روایات سننے کو مل رہی ہیں وہ ایس ایس جی کمانڈو ہے تو خیر وہی سے کہانی کو پکڑتے ہیں دوبارہ تو یہ انور نامی شخص کے گھر پہنچ گئی پولیس انور کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یا تو ہمیں ایک لاکھ رپیہ دے دیں یا آپ رفاقت کو پیش کر دیں کیونکہ یہ جو پسٹول والی کہانی ہے یہ آپ کے گھر پہ آکے انڈو ہو رہی ہے تیسرے بندے آپ ہیں جس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ پسٹول بیسیکلی جس سے خرید کے وہاں تک پہنچا تھا جس شخص کو ہم نے اٹھایا تھا تو انور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ملتا ہوں تھانے میں آکے اب پولیس واپس آگئی ایک دو دن گزر گیا لیکن انور پولیس کو جا کے نہیں ملا اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو پولیس پیسے مانگ رہی ہے انور صاحب سے اور جس نے پہلے بھی دو بندوں سے پسٹول کے معاملے میں رشوت لی ہے یہ پولیس ہے جناب تھانہ مدرسہ کی پولیس اور تھانہ مدرسہ چک مدرسہ میں واقع ہے چک مدرسہ ایک قصبہ ہے جو کہ زلہ بہاول نگر میں آتا ہے اسی لیے اس انسیڈنٹ کو بہاول نگر کا واقعہ بتایا جا رہا ہے تو خیر واقعہ کی طرف ہم کہانی کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو یہ دو تین دن تک جو انور صاحب ہیں جن کی فیملی میں نے آپ کو بتایا کہ فوج کی فیملی ہے یہ ایسے چو کو رشوت دینے نہیں جاتے تھانے میں ایک لاکھ رپیہ اور نہ ہی رفاقت کو پیش کرتے ہیں دو دن کے بعد ایسے چو صاحب اپنی نفری کے ساتھ دوبارہ ان کے گھر پہ آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے وہ ایک لاکھ رپیہ نہیں دیا جو میں نے رشوت مانگی تھی یا نہ ہی آپ نے رفاقت کو پیش کیا ہے تو اس بات پہ انور صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کس چیز کا ایک لاکھ رپیہ دیں آپ کو کسی نے کہا دیا ہے کہ پسٹول ہمارے یہاں سے آیا ہے اور آپ نے مان بھی لیا ہے تو اس بات پہ انور صاحب کی اور یہ ایسے چو صاحب کی تو تقرار ہو جاتی ہے اور تو تقرار ہونے کے بعد انور صاحب اپنے کچھ مزید رشتہ داروں کو منگوا لیتے ہیں گھر میں اور ایسے چو جو کہ تھوڑی نفری کے ساتھ گیا ہوتا ہے اس کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں جسے یہ بھی کہا گیا کہ ایسے چو کو یرگ مال کر لیا گیا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں آپ نے ایسے چو رزوان عباس کی جو کہ تھانا مدرسہ کے ایسے چو ہیں ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ویڈیوز دیکھی ہیں یہ وہ والی ویڈیوز ہیں جب انور صاحب انہیں گھر میں بٹھا لیتے ہیں اب جب یہ ایسے چو صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے گھر میں یہ کئی واش روم کے باہنے جاتے ہیں یا کئی سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو یہ فون کر دیتے ہیں اپنے پولس دپارٹمنٹ کو کہ اس طرح مجھے پکڑ کے رکھا ہوا ہے ایک انور نامی شخص ہے اس نے اپنے گھر میں تو چار ایلیٹ فورس کی گاڑیاں ایسے چو کو ریسکیو کرنے کے لیے آتی ہیں کیونکہ جناب ایسے چو صاحب جو کہ بادشاہ سلامت ہیں ان کو کسی نے بٹھا کے گھر میں رکھ لیا ہے تو یہ پولس کے مطابق تو بہت بڑا واقعہ ہے نا تو اسی لیے چار ایلیٹ فورس کی گاڑیاں وہ ایسے چو کو ریسکیو کرنے کے لیے آتی ہیں وہ نہ صرف ایسے چو صاحب کو چھڑواتی ہیں یہ ایلیٹ فورس والے چھڑاتے ہیں بلکہ یہ انور کو اس کی ماں کو اس کی بہن کو اور گھر میں مجود دیگر خواتین کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہیں بری طرح سے مار پیٹ کرتے ہیں جسے بروٹل ٹورچر کہا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے ایلیٹ فورس کی طرف سے اور انور کی پوری فیملی کو پکڑ کے تھانے لیا جاتا ہے تھانے میں آکے یہ ڈی پیو صاحب سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ یہ وقوع ہے جناب سارا واقعہ بتاتے ہیں ڈی پیو صاحب جو کہ ٹک ٹاکر ڈی پیو ہیں جن کا نام ہے نصیب اللہ خان جو اس وقت بابل نگر کے ڈی پیو ہیں یہ ٹک ٹاکر ڈی پیو ایسے چو کو کہتے ہیں کہ تون کے رکھوے نانو اور یہ جناب کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ کاٹ دیتے ہیں ایسے چو صاحب انور صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف جب یہ پرچہ کاٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو انور کی رشتہ دار ہیں وہ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اگلے دن ان سے ایسے چو صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ اب میں پانچ لاکھ روپے لے کے ان کو چھوڑوں گا تو جب انہیں پانچ لاکھ روپے پھر وہ نہیں دیتی انور کی فیملی ہے اور یہ ہائی کوٹ میں رٹ کر دیتے ہیں کیونکہ انور کی اور ان کے گھر والوں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے ان کو جیسے میں نے بتایا کہ بروٹل ٹورچر کا نشانہ بنایا گیا ہوتا ہے الیٹ فورس کی طرف سے تو جب جناب یہ ہائی کوٹ میں رٹ دائر کرتے ہیں تو دوبارہ ایسے چو رزوان اپنے ٹک ٹاکر ڈی پیو نصیب اللہ خان سے رابطہ کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جناب اب انہوں نے ہائی کوٹ میں رٹ دائر کر دی ہے اگر عدالت نے ان بندوں کو بلا لیا تو ان کی حالت بہت خراب ہے تو ہمارے خلاف کاروائی ہو جائے گی تو یہ ڈی پیو کے مشورے کے ساتھ ایک بہاول نگر میں اور تھانا ہے تھانہ تخت محل یہ تھانہ تخت محل میں ان کو شفٹ کر دیتے ہیں انورکو اور اس کی فیملی کو جب وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں تو تھانہ تخت محل کا جو ایسے چو ہے وہ ان کی حالت دیکھتا ہے کہ ان کی تو حالت بہت خراب ہے تو وہ پھر ان کو سیول آسپٹل جو ہے بہاول نگر کا وہاں پہ ایڈمٹ کرواتا ہے اور وہاں پہ ایڈمٹ کروا کے نکل لیتا ہے جب وہاں پہ ایڈمٹ کرواتا ہے تو اب انور اور ان کی فیملی جس میں حاضر سروس فوجی بھی ہیں مجود ہیں جن کا نام میں نے خلیل بتایا ان کو فون آویلیبل ہوتا ہے یہ فون کر دیتے ہیں اپنے یونٹ کمانڈر کو یونٹ کمانڈر موقع پہ پہنچتا ہے جب وہ موقع پہ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نہ صرف مردوں کی آلت خراب ہے بلکہ خواتین کو بھی پنجاب پولیس نے بہت بروٹل ٹورچر کا نشانہ بنایا ہے اور ان کو لاتے ماری گئی ہیں ان کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا ہے ان کے بال کھینچے گئے ہیں تو وہ جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے یونٹ کمانڈر تو وہ اپنی ہائی کمانڈ سے رابطہ کرتا ہے جب ہائی کمانڈ سے رابطہ کرتا ہے تو ہائی کمانڈ یعنی کرنل صاحب اور برگیڈیر صاحب تک یہ بات پہنچتی ہے ان میں سے کچھ افیسرز خود موقع پہ آتے ہیں اور انور کی فیملی جو کہ ایک فوجی خاندان ہے ان کی حالت دیکھتے ہیں جب ان کی وہ حالت دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادتی ہوئی ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بروٹل ٹورچر کیا گیا ہے ایون خواتین کے خلاف بھی تو پھر یہ ہائی کمانڈ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے فوج کی ہائی کمانڈ کی طرف سے کہ اب جیسے پولیس نے کیا ہے ویسے ہی پولیس کے ساتھ بھی کیا جائے گا اس کے بعد یہ والی ویڈیوز شروع ہوتی ہیں ساری جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پھر فوج کی گاڑیاں تھانے کے اندر داخل ہوتی ہیں وہاں پہ انہیں جو ملتا ہے اس کو سڑک پہ لٹا کے مرا جاتا ہے اور جو بھاگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں ریفل لیے ہوئے پولیس کے کانسٹیبل ان کو گیٹ پہ رکا جاتا ہے جن کے بارے میں عوام کہہ رہی تھی کہ یہ ثابت ہوا کہ پولیس کی رننگ تو بہت اچھی ہے لیکن جمپنگ میں یہ لوگ کمزور ہیں کیونکہ ایک ویڈیو میں یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کو گیٹ کے پاس پکڑ لیا جاتا ہے پھر جناب ایسیچو صاحب کی بھی لٹر پریڈ کی جاتی ہے اے ایس آئی نعیم ہے اس کو بہت بری طرح سے مارا جاتا ہے اور کونسٹیبل ہے ایک اس کے موں سے خون نکل رہا ہے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو مطلب جو جو انور کی فوجی فیملی کے ساتھ ہوا تھا وہ سیم پولیس کے ساتھ ریپیٹ کیا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے گھر میں یہ پنجاب پولیس گسی ہے پنجاب پولیس جو کہ ایک بے حیاء بے زمیر بے غیرت نیچ اور گھٹیا قسم کا ادارہ بن چکا ہے اس وقت یہ ہر وہ بندہ جس کے گھر میں گسے ہیں وہ ان کے ساتھ یہی کرنا چاہتا ہے ان کو اسی طرح سے لٹا کے مارنا چاہتا ہے جس طرح سے یہ مافیاں مانگ رہے تھے وہ چاہتا ہے کہ جب یہ میری خواتین پہ ہاتھ ڈالتے ہیں ہر عام بندہ چاہتا ہے کہ میں ان کو اسی طرح سے مار ہوں لیکن کیونکہ عام بندے کے پاس ان بے حیاء بے غیرت بے شرم بے زمیر لوگوں کو مارنے کی طاقت نہیں ہے اسی لئے عام بندہ رک جاتا ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو تو وہ ان پنجاب پولیس والوں کے ساتھ وہی کچھ کرے جو فوج والوں نے کیا تو یہ تو تھی جناب اس انسیڈنٹ کی پوری ڈیٹیلنگ جس پہ آج ہم نے بات کی کہ یہ سارا کا سارا واقعہ تھا کیا اور یہ انڈ کیسے ہوا اب اس کی جو اگلی قسط ہے نا دوسری قسط ہے اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے